مجھ سے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے یہ سب کو تو چل رہا ہے اب ان سب کو مدد رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پنجاب میں حکومت کس کی ہوگی پنجاب میں یہ بڑا مشکل سوال ہے اور کیا نون لیگ جو ہے الویدہ کہہ دے گی نون لیگ کے لیے یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا بڑا مشکل فیصلہ ہوگا یہ کسی ڈیل کے تحت پنجاب حکومت یہ کسی کو دے دیں یہ بہت مشکل فیصلہ ان کے لیے کیونکہ پنجاب میں جو ایکسپیرمنٹس کیے گئے میں ابھی چونکہ حلکوں میں نکلا ہوں بہت سے حلکے میں نے کور کی ہیں میں گوجنا والا پھر کے آیا ہوں سیالکورٹ ہے لاہور کے بہت سے جو ہے وہ بڑے حلکے بھی کور کی ہیں میں نے گراؤنڈ پہ جو صورتحال ہے کیا کہتے ہیں جہاں پی ٹی ای کا ووٹر ہمیں ملتا ہے جہاں وہ آج بھی کہتا ہے کہ میں نے پی ٹی ای کو ووٹ دینا ہے مگر جب ان کو ساڑھے تین سالہ تینور کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا ایک جو شکوا ہے پی ٹی ای کے ووٹر کو بانی چیئرمن سے بلکل میرے پاس وہ سورس موجود ہے جب آپ چاہیں ہم ان کو آنئر کر سکتے ہیں ہم جو ہے وہ سامہ ڈیجیٹل پہ دکھا سکتے ہیں لوگوں کا اپنے لیڈر سے ایک شکوا ہے کہ آپ نے یہ عثمان بزدار والا کیا فیصلہ کیا تھا آپ کی اکل کہاں چلے گئی تھی یہ تو ہے وہ امان اللہ مرہوم نے کہا تھا ایک دفعہ میاں نواز شریف کے لیے کہ انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا اور انہیں پانگ پیتی تھی تو ان کے بارے میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ عبدالعلیم خان کو وزیر علیہ پنجاب نہ بنانا عمران خان کی سب سے بڑی غلطی تھی اور آپ نے موازنہ کر دیا عثمان بزدار جیسے شخص وہ تو ویسے it was too much exactly تو یہ سب سے بڑی آہ بلندر سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کیا ووٹر بانی چیئرمن پی ٹی آئی کا جب وہ پرائیم منسٹر بنے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر عبدالعلیم خان یا اس جیسی کوئی شخصیت پنجاب کی باغ دور جو ہے انہیں سومپی جاتی تو انہوں پنجاب کے یہ حالات ہوتے اور اگر پنجاب کے حالات یہ نہیں ہوتے تو ملک کے حالات بھی اتنے بتر نہ ہوتے اور ملک کے حالات بتر نہ ہوتے تو آج پی ٹی آئی بھی صورتحال سے دو چار نہ ہوتے سب کچھ connected ہے نا دیکھیں ایک چیز متاثر ہوئی تو دوسری اسی ہوگی automatic یہ سب کچھ چل رہے ہیں یہ جو ہے سوچ جو ہے دیکھی ہے میں نے لوگوں میں اور ظاہر ہے ان کا ووٹر intact بھی ہے نو مئی کے واقعات پہ بہت سے ایسے areas ہیں جہاں پہ لوگوں کو غصہ بھی ہے اور وہ مضمت بھی کرتے ہیں اور ایک جو ہے نا یہ بھی صورتحال ہے کہ اگر آخری وقت تک وہ candidate نہیں رہتے بانی چیئرمن تو شاید بہت سا پی ٹی آئی کا ووٹر ووٹ کاسٹ نہیں کرے گا ان کا یہ آہ ماننا ہے کہ آہ اگر وہ election میں برائے راست participate کرتے ہیں تو ہم نکل کے vote بھی کریں گے اور سپورٹ بھی کریں گے اور اگر ان کو election سے دور کر دیا گیا یا وہ election سے دور ہو گئے تو ہم جو ہے پھر کسی طرح کی campaign یا کسی طرح کا process کا حصہ نہیں بنے گا اور ہم convince کرتے رہے ایسے لوگوں کو کہ آپ vote جو ہے وہ قومی فریضہ ہے vote کاسٹ ضرور کریں آپ کسی کو بھی vote کاسٹ کریں یہ تو ہے دیکھیں ہم تو آپ کسی کو بھی vote کاسٹ کریں آپ جو ہے کسی بھی جماعت کو support کریں کسی کو بھی vote کاسٹ ضرور کریں آپ turn out جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے اور آپ جو ہے اپنے ضمیر کی آواز پہ آپ جو ہے پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے vote دیکھیں turn out اچھا نہیں ہوگا تو دھاندلی ہو جائے گی سمپل سی بات ہے اور اس کے لیے عوام کو ہم کا سوروہ ٹھہرائیں گے کیونکہ اگر ان پہ ایک چیز واجب ہے ان پہ فرض ہے وہ لیگلی ایک vote کاسٹ کر سکتے ہیں سو آئی نوٹ کیوں ویسٹ کرنا اور ویسے بھی 24 کے لیکشن سے اتنے ایک کروشیل ارتنے ایمپورٹنٹ ہے ان ساری سیاسی پروبلمز جو اردگتہ ہمارے چل رہی ہیں مجھے تو لگتا ہے کسی کو بھی اپنا وارڈ جائے نہیں کرنا چاہیے جس کو بھی دینا دیں آپ کو کوئی باؤنڈ نہیں کر رہا کہ ادھر جائے ادھر جائے ادھر جائے ایٹلیس دے تو صحیح مجھے کی بات ہے کہ ہم اس چیز کو کہیں گرین ٹک کریں ہم اس چیز پہ کہ ہاں واقعی نون لیگ میں دو گروپس بنے ہوئے ہیں دیکھیں یہ بات بڑی دیر سے چل رہی تھی یہ میں مجھے پھر وہ اپنے شیخ رشید کا تھوڑی در پہلے ذکر کیا تو وہ تو اکثر کہتے تھے کہ نون سے شین نکر رہی ہے شین سے نون نکر رہی ہے نون سے میم نکر رہی ہے ٹائپ وہ پوری علی بے جو ہے وہ اس سے نکالتے رہتے تھے ہر وقت لیکن ایک دو دفعہ پہلے بھی آپ سے ڈسکشن ہوئی حمزہ شہباز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا جب انہیں زندگی میں پہلی مرتبہ موقع ملا وزیرالہ پنجاب بننے کا اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ایک بڑا سیاہ باب ہے نون لیگ کی پولٹکس کے لیے حمزہ شہباز شریف کی سیاست کے لیے اور بلکل ان کے سیاسی کیریئر کے ساتھ کھیلا گیا اور نون لیگ جو ہے وہ ان کے سپورٹ میں سامنے نہیں آئی وہ اکیلے تن تنہا لڑتے لڑتے اقتدار سے باہر ہو گئے ان سے اقتدار بلکل ایسے چھین لیا گیا جیسے کسی بچے سے آپ کوئی کھلونا چھین کے لے جاتے ہیں تو اس بات کا رنج ہے حمزہ شہباز شریف کو اور میں آپ کو بارہا یہ بات کہتا رہا ہوں کہ جب وہ اچانک اس الیکشن کے بوسم میں اور ایک سیاسی گہمہ گہمی میں اور اس سیزن میں وہ آٹ آف کنٹری جا رہے ہیں چھوٹیاں منا رہے ہیں امریکہ جا رہے ہیں کبھی وہ مری جا کے بیٹھ گئے ہیں ہفتے دستن کے لیے وہ کوئی ایکٹیوٹی نہیں کر رہے تو آج جو ہے وہ پھر ان کا لاوہ جو ہے وہ ابلہ اور آج وہ پھٹ پڑے اور پارلیمنی بورٹ کے اجلاس میں وہ اپنے لیڈر اور اپنے آئیڈیل میاں نواز شریف اپنے تایا کے سامنے وہ آج بول پڑے اور انہوں نے کہا ہے کہ تایا کھان پین نو باندری تے ڈنڈے کھان نو رچ کہہ دیا انہوں نے ان کو انہوں نے کہا کہ قربانیاں دینے کے لیے جو ہیں وہ پرانے کار کھن اور آج فصلی بٹیرے جو آئے ہیں وہ آپ کے ارد گرد مندلا رہے ہیں اور آپ پرانے لوگوں کی پارٹی میں بات نہیں سنی جاری ان کی داد رسی نہیں کی جاری ان کو اگنور کیا جاری ان سے حل کے لیے جاری ہیں ان کو منائے بغیر سیج ایڈیسٹمنٹ کی جاری ہیں تو یہ سارا آج حمزہ شباز شریف نے بلکل ان کے بنفس نفیس اجلاس میں کھڑے ہو کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تایا سے بڑے احترام کے ساتھ یہ سارے گلے شکوے کر دیئیں اور اس پہ انہیں یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ آپ کے ان تحفظات کو بہت جل دور کرنے کی کوشش کی جائے گی مگر مریم نواز کے ایکسپریشن جو تھے اس وقت وہ دیکھنے والے آپ نے ایک چیز نوٹس نی کی حمزہ شباز شریف جو انہوں نے ایک ایڈجیکٹیو یوز کی ہے وفادار انہوں نے کہا ہے پرانے کارکن جو تھے وفادار انہیں اگنور کیا جا رہے ہیں نئے آنے والے کارکنوں کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے پرانے والے تو بھی وفادار ہے پرانے ہیں انہیں دیکھا جائے انہیں ان پہ اعتباد کیا جائے نئے آنے والے کو کیا بھرہوسہ فلان ایٹسٹر ایٹسٹر آپ نے میں نے تو غور پتہ نہیں کی کہ نہیں آپ نے میری بات پہ غور کی ہے میں نے آپ سے کیا کیا ایسی صورتحال میں مریم نواز کے ایکسپریشن کیا ہے مریم نواز ابھی آپ نے بات کی بلکل حقی بکی رہ گئی وہ تو اچھا ایک اور مریم ہے ان کا بتاتا ہوں آپ کو جن کی وجہ سے بہت سے ایسے کارکنوں کی حق تلفی ہو رہی ہے وفاداروں کی ان کا نام ہے مریم مورنگ زیب جن سے جو اس قدر پارٹی کے رانما کارکن تنگ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ مسلم لیگ نون کے بیڈ رپورٹرز کے انٹرویو شروع کر دیں وہ آپ کو بتائیں گے مریم مورنگ زیب نے ٹویٹ کر دیا فورم جب خبر یہ بریک کی ہم نے کہ حمزہ شباز شریف اپنے تایا کے سامنے آج بول پڑے ہیں آج انہوں نے اپنے دل کا غبار نکال دیا تو مریم مورنگ زیب نے ٹویٹ کیا کہ یہ جو ہے وہ فیک نیوز ایک نیوز نہیں انتا ہوں کہ ان کارکنوں کے لیے ہے اصل میں تو در حقیقت انہوں نے اپنا گلہ شکوا کیا ہے کہ آپ جو ہیں کیوں جو ہے وہ ایک جو باری ہے ایک جو ان کے حصے کا ایک جو ٹینور ہے وہ کیوں کارکن ہے مسلم لیگ نون کے جن کی قربانیاں ہیں جنہوں نے مشکل ادوار میں جو ہے مارے کھائی ہیں جنہوں نے جیلے کاٹی ہیں جنہوں نے سعبتیں برداشت کی ہیں آج ان کا رائٹ ہے پہلے کہ آپ ان کو پارلیمنٹ کا راستہ دیں نہ کہ ایسے لوگوں کو جو پیسے کی بلبوتے پہ یا آپ کی ذاتی پسند نا پسند پہ وہ آپ کے انہوں نے قربت حاصل کی بہت کام عرصے میں اور جس کی وجہ سے آپ وفادار کارکنوں کو اگنور کر رہے ہیں یہ تو ہے صحیح کہ دیا ویسے آپ نے صحیح بات کر دیا آپ بات کی جو کہتے ہیں نا کہہ رائی تک پہنچ بھی جاتے ہیں اور بتا بھی دیتے ہیں آپ نے میری بہت سے سوالوں کے جواب دی 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 ہے مجھے on the spot and I'm so happy about it obviously audience was also looking forward کہ جو چل رہا ہے پارٹی اجلاس پہ جو بات ہوئی بھلا جو میدان میں اگنم سے آگیا ہے باکی سیاسی جماعتوں کے درمیان جو گردش چل رہے ستارے etc etc there's so much جو جس پہ بارے میں ہم بات کریں گے well ٹھیکے دیکھیں انشاءاللہ آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ obviously دیکھیں ابھی آج ہم بات کر رہتے کہ بھلا میدان میں آگیا ہے کل کو پتا چلے ہم دوبارہ ایک لائیو